نمشکار پڑھنام حرار مہادیب میں ڈاکٹر نیتو سی فرینڈز صاحب یہ جون کا مہینہ ہے اور جون کا مہینہ مطلب بھینگ کر دیشن گرمی والی ہے اور گرمی ہو بھی رہی ہے بارش اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کے بعد میں بہت زیادہ ہیمنیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اور بہت تین گرمی والی گرمی ہو رہی ہے سب سے پہلے میں پھر سے کہنا چاہوں گے آپ سب سے کہ اگر یہ گرمی ہے تو اس گرمی میں آپ اپنے آپ کو تو سرکشت رکھئے ہی آپ کے ارگیت پشوں پکشی جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی پانی پلائیے ان کے لیے بھی آپ اپنے چھت پہ اپنے ٹیرس پہ اپنے والکنی میں یا کہیں پہ بھی آپ پانی کی ویوستہ کر سکتے ہیں پانی آپ پلائیے ضرور کوشش کریے کہ جو آپ کے ہاں پہ آتے ہیں مطلب جو بھی پارسل دینے والے کوریر دینے والے یا کہیں سے بھی آپ کھانا مانگاتے ہو سوگی سے کہیں سے بھی جو وہ لوگ آتے ہیں ان کو آپ ضرور پانی کے لیے پوچھو کیونکہ اس ٹائم میں پانی ہی ضرورت ہے اور پانی کچھ کھانے والے کو تو من نہیں کرتا ہے دل کرتا ہے کہ بس پانی ہی پیتے رہے تو پانی کے لیے آپ ہمیشہ جو بھی آپ کے ہاں پہ آتے ہیں ایسے لوگ سب سے پہلا اگر آپ آفر کرنا ہے آپ کو تو وہ پانی کا آفر آپ ضرور کریے ساتھ میں سب سے اچھا اور سب سے بڑیا کرماز ضروری نہیں ہے یہاں پہ کسی پندت سے پوچھنا کئی لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ پندت بتاتے کہ آپ اگر کالے ڈاگ کو آپ یہ کھلا ہوگے تو آپ کا یہ گرہ کٹے گا یہ ہو جائے گا یہ کھلایا کرو مبلایا کرو اور جب یہ سب چیزیں ہو جاتے ہیں تو وہی وہ دودھ کارتے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی پندت سلا دے تب نہیں آپ بنا کسی پندت کے پاکھنڈ کے سلا کے بغیر آپ ان کو پانی پلا سکتے ہو آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہو کیونکہ کیا ہے کہ یہ بے جوبان ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ بولتے نہیں ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہو سکے تو ایسے پسو پکشی کے لیے آپ کھانا ڈال سکتے ہو پانی ڈال سکتے ہو آپ کہیں بھی ان کے لیے بیوستہ کر سکتے ہو تو جب ایسے آپ جانور کو آپ پسو پکشی کو آپ دیکھتے ہو تو ان کے لیے آپ پانی کی بیوستہ خاص کر کے اس کرمی کے سیزن میں آپ دیکھتے ہو چوریاں بیٹھ ہی رہتی ہیں کئی پہ کہ آپ پہ گریل وغیر ہے تو وہ ڈھونڈتی ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے پتہ چل جاتا ہے تو اگر ایسا دیکھتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ کسی ایک برتن میں نہیں ہے مٹی کا برتن آپ کے پاس میں تو کوئی بھی ایسے برتن میں آپ ان کے لیے پانی رکھتے ہو جیسے ہی آپ رکھو گے آپ دیکھو گے آپ ہٹ جاتے ہو تو وہ پانی کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب اس طریقے سے مارننگ میں میں ان کے لیے کچھ کرتی ہوں پانی رکھتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس میں آکے پانی پیتے ہیں یا کئی بار تو وہ ڈھپکی لگاتے ہیں تو یہ دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے تو کوشش کریے کہ یہ کام ضرور کریے باہر میں دیکھتی ہوں سمٹ ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ اتنا آتا ہے کہ گوھر اکشہ گوھر اکشہ اتنی مطلب اس کی کہنا تو یہ باتیں میں تو اس کو کہوں کہ ایک دھاندلی مچی ہے کہ گوھر اکشہ رہے گوھر اکشہ کہاں ہو رہے گی ہے میں تو ایسی دیکھتی ہوں ابھی کئی بار بالکنی کے باہر میں دیکھتی ہوں کہ گاہے ایسی رہتی ہیں کئی بار آپ دیکھو گے کہ ان کو کھانا نہیں ملتا ہے تو ان کے شریر کی بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لئے نہیں ملتا ہے کئی بار وہ پنیا کھا لیتی ہیں پنیا کھانے کے بعد مالوں کی آپ سوچو کی کیسی بیماری ان کو ہوتی ہوگی وہ جو کھانا جو گھندا پڑا ہوا رہتا وہ کھاتی رہتی ہے آج کے ٹائم کون بیٹھا ہے کون گھاس دیتا ہے کہ پہلے تو جو چارہ ہوتا تھا یہ گائے بھائس کا وہ دیا جاتا تھا لیکن گائے بھائس ایسے لاواریس گھونگ رہے تو ان کو دیکھنے کے لئے کہاں کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ گوھر اکشہ کی بات کرو آپ چار دانے ہاتھ میں لے جا کے ایسے کھلاتے ہو وہ دکھتا ہے وہ آپ چار دانے نہ کھلا کے کوئی ایسی بیوستہ کیا جائے خاص کر کے میں کہہ رہی ہوں ان لوگوں کے لئے جو وہ گوھر اکشہ گوھر اکشہ کے نعرہ لگاتے ہیں اور وہ دکھاوے میں بولتے ہیں گوھر اکشہ تو تب ہوگی جب آپ کو سرکو پہ لاواریس جو نہیں دکھیں گی گوھو ماتا نہیں دکھیں گی تب اس طریقے سے جو پنیا کھاتی رہتی ہیں جو کچھرے کھاتی رہتی ہیں جو ایسے بیٹھے رہتی ہیں کوئی بھی مار کے بھگا دیتا ہے تو ایسے اگر گائیں آپ کو سرکو پہ مل رہی ہے تو کون سے آپ کہو گی کہ گوھر اکشہ ہو رہی ہے گوھر اکشہ تب ہوگی جب آپ کو ان کے لیے کوئی بیوستہ کرنی پڑے گی کہیں پہ ایک ایسا کچھ آپ کو بنبانہ ہوگا مالو کوئی ایسی کہتے ہیں کہ کانون کے تحت ہی آپ کے لیے ان کے لیے کوئی ٹرسٹ ہونا چاہیے یا کچھ بھی ایسی بیوستہ ان کے لیے ہونی چاہیے گوھر اکشہ کہاں گوھر اکشہ میں کون سے ایسے گائے رہتی ہیں میرے خیال سے جو پالتے پوستے وہ ان کا ہی رہتا ہے پھر اگر کہا جائے کہ گوھر اکشہ میں رہتی ہیں گائے تو وہ گائے جو ہر مور پہ دکھتی ہیں ایسے لاواریس پیٹھے ہوئے جن کو پالے والا چھوڑ دیا چھوڑتا اس وجہ سے کیونکہ اب وہ دھوڑ دینا بند کر دی ہے تو وہ لاواریس ہو جاتی ہے ان کو کھانا کھلانا اور ان کو پالنا پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب ہمارا کام نہیں ہے تو کوشش کریے کہ جب آپ کو کوئی گائے دکھتی ہے تو ان کو جرور جا کے آپ شکایت کریں جو گوھر اکشہ کی نعرہ لگاتے ہیں اور گوھر اکشہ کا وہ دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کے علاوہ پالٹکس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے گائے ابھی بھی ایسے ہی بھڑکتی ہیں نہ تو ان کو پانی ملتا نہ تو ان کو کھانا ملتا ہے اور نہ تو ان کو رہنے کا کوئی جگہ ملتا ہے تو اس لیے اگر میں کبھی کروا اگر بولتی ہوں تو اس وجہ سے بکرز کیا ہے وہ ریالیٹی ہوتی ہے آپ ریالیٹی میں دیکھو تو آپ آؤگے کہ جتنی بھی یہ ساری باتیں ہوتی ہے جو یہ لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ یہ دھرم یہ گورکشہ یہ جو بھگوان بھگوان کرتے جو ہمارے بھگوان کو بیچتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ آپ اگر اس طرقے کا کام کرتے ہیں تو ہمارے بھگوان کو بیچ کے آپ اپنی روڑی روڑی کماتے ہو بھگوان کو جاننے کے لیے کوئی کسی isn't کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھگوان ہمارے اندر ہے بھگوان کو ہم سم مانتے ہیں اگر بھگوان ہے تو یہ سرسٹی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہم مانتے اور بنا بھگوان کو مانے ہوئے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں یہ بلکل صحیح اور ہنڈیڈ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کروا سچ ہے وہ سچ ہے تو اس کے لیے کسی میڈییٹر کی ضرورت کیوں ہی پرے آپ سب سمجھ رہے ہوگے کہ میں کس کے لیے بول رہی ہوں ضروری ہے اور جس طریقے سے اس باتوں میں آتی ہے کہ یہ گوھر اکشہ تو گوھر اکشہ کے لیے آپ پورے جگہ پہ سرکوں پہ نکلو اور جو لعبارس کا ہے نا ان کو ان کا جگہ دو ان کا آس تھان دو ان کو کھانا دو ان کو پانی دو ان کا چارہ دو تب مانو کی گوھر اکشہ ہو رہی ہے نہیں تو اس طریقے سے بھٹکتے ہوئے بیٹھے ہوئے سرکوں پہ دھم توٹ دیتی ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ ست ہے باقی سب کچھ پاکھند ہے سب کچھ پولٹکس ہے ریالیٹی کچھ نہیں ہے سچ بولتی ہوں کروا بولتی ہوں مگر ریالیٹی بولتی ہوں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں پھر سے کچھ اچھی باتوں کے ساتھ میں ضرورت مند کو اس ٹائم میں اس گرمی میں پانی ضرور پلائیے ونس اگن یہی کہنا چاہوں گی ملتی ہوں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہر ہر مہادے ہستے رہیے مسکراتے رہیے بھگوان ہمارے آپ کے اور کن کن میں باز کرتے ہیں اس کے لیے کسی میڈییٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہر ہر مہادے